اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید بلکتار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاؤکس موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لارکس میں جب اللہ کے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں میرے پیچھے مسجد ہے لاہور کے حسن کہا جاتا ہے اس مسجد کو بعض لوگ اسے لاہور کے رکھسار کا تل کہتے ہیں یہ مسجد مسجد وزیر خان اس کے بانی معمار اور اس کے منصوبہ ساز شیخ علم الدین انساری چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور طبیب تھے خاندانی طبیب کہا جاتا ہے ان کی زیادہ وجہ شعرت جو ہے وہ شعبہ اتب ہے سولہ سو اکیس عیسوی میں یہ اپنے لیے روزگار کی تلاشتیں آگرہ چلے گئے اس وقت جو ہے وہ مغل شہنشاہ جہانگیر کی حکومت تھی کہتے ہیں کہ دربار تک بڑی مشیل سے رسائی ہوئی لیکن جب دربار میں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ جہانگیر کی محبوب ملکہ نور جہاں اس کی طبیعت ناساز بیمار ہے بہت سارے جو ہے وہ حکمات سے اور عدبہ سے علاج کروایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا شیخ علم الدین انساری نے جو ہے وہ ملکہ کی نگداشت کا اور ان کی جو ہے وہ علاج کا جو ہے وہ فریضہ انجام دیا اور اللہ کے کرم سے اور حکیم صاحب کی دوا سے ملکہ نور جہاں جو ہے وہ صحت شاہب ہو گیا اسی سلے میں یا مطلب اس خدمت کے عوض جو ہے وہ شیخ علم الدین انساری کو وزیر خان کا خطاب جہانگیری دربار سے جو ہے وہ حاصل ہوا جہانگیری جب رخصت ہو گیا اس جہان فانی سے تو اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا بیٹا شاہ جہان جو ہے وہ تختر بیٹھا اور شاہ جہان نے جو ہے وہ وزیر خان کو جو ہے وہ اس ہفتہ ہزاری منصب پر فائز رکھا جس منصب پر ملکہ نور جہاں کے علاج کرنے کے عفض ہونے فائز کیا گیا تھا ہفتہ ہزاری کا مطلب یہ تھا کہ وہ سات ہزار کے لشکر کی سرداری جو ہے وہ کر سکتے تھے ملکہ نور جہاں کے علاج کے عفض جو ہے اور جو شاہ جہان کے دربار میں انہوں نے شاہی طبیب کی حساب سے جو خدمات انجام دی اس کے سلے میں انہیں بہت سے انعامات سے نوازا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں انعامات کے جو رقم تھی یا وہ جو انعامات جو ملے تھے جو سونے اور چاندی کی زیورات کی شکل میں تھی یا سکوں کی شکل میں تھی اس سارے خزانے کو جمع کیا اور جو ہے وہ جب انہیں انیس سو اکتیس میں لاہور کا گورنر بنایا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اسے جو ہے وہ اپنے نام سے منصوب کیا مسجد وزیر خان مسجد وزیر خان جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ سولہ سو پینٹیس میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ سات سال کے عرصے میں مکمل ہوئی یہ بادشاہی مسجد اس کے بعد جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے یہ بادشاہی مسجد سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی شاہ جہان نے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سولہ سو پینٹیس میں جو ہے وہ اس کا نہیں جی سوری سولہ سو پینٹیس میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور تین دسمبر سولہ سو اکتالیس کو یہ مکملری کو ہوئی اور کہا جاتا ہے یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسجد کا جو ہے وہ یہ ڈیوڑی نما گیٹ ہے اور اس کے اوپر ایک گمبت بنا ہوا ہے اور بڑا گمبت ہے یہ مسجد وزیر خان کی تاریخ جو ہے وہ لکھی گئی ہے انیس سوچ چونتیس پینٹیس مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں جو ہے وہ اسے تعمیر کیا گیا یہ درہ قریب سے دکھائیے گا ایک نظر اس کی ہسٹری کو دیکھ لیں یہ ساری جو ہے وہ اس کی لبائی چڑھائی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ کس کس نے جو ہے وہ کون کونسا کام جو ہے وہ انجام دیا اسے یہ جو آپ کے سامنے ہے اسے عام طور پر جو ہے وہ مسجد وزیر خان کا عام سہن کہا جاتا ہے ایسا یہ سہن عام ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے جو دائیں بائیں ہجرے بنے ہوئے ہیں ان کی مجبوری تعداد ہے بتیس غلط تو نہیں کہا میں نے بتیس ان کی مجبوری تعداد ہے اور یہ یہ جو ایک بہت اچھی چیز لگی سامنے ہونکسنڈ میں بریچے میں حال میں وضو کرنے کے لیے سامنے یہ جی ٹوٹیاں تو خیر اب لگی ہیں یہ بنیادی طور پر ایک طالاب تھا اور طالاب جو ہے وہ وضو کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا یہ جو ہے وہ حوز پنایا ہوا تھا اس میں ہر وقت جو ہے وہ پانی بھرا رہتا تھا اور لوگ جہاں وضو کی کیا کرتے تھے اب تو خیر وہ حوز تو خوشک ہو گیا ہے اس کے جگہ جو ہے وہ پانی کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں اس میں بھی تھوڑی سے جدد پیدا کی گئی ہے لیکن اس سے جو ہے وہ حسن جو ہے وہ مسجد کا وہ ضرور خراب ہوا ہے لیکن بہرحال مسجد اللہ کے گھر ہے کچھی مسجدیں بھی ہوتی ہیں تمزیم گرمی بہت ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاؤں جل رہے ہیں یا نہیں جل رہے ہیں لیکن میرے پاؤں بہرحال جل رہے ہیں اچھا یہ چھوٹی اینڈ جو ہے یہ کھڑی اینڈ جو ہے اس سے جو ہے اس کا پرش بنایا گیا ہے عبداللہ اگر میں کچھ بتانے سے چوکوں یا غلطی کروں تو آپ ضرور اس کے تحصیح کیجئے گا یہ کھڑی اینڈ کا فرش ہے جی چھوٹی اینڈ جو پرانے زمانے میں اس کو نانکشا ہی اینڈ بھی کہا جاتا تھا لیکن شاید میرے خیلے مغلیہ دور میں کچھ اور نام ہوگا اس کا اس کے بجبوئی طور پر جو ہے وہ اچھا یہ جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ وہ سہن عام ہے اور وہ سہن خاص ہے جو اس کا مرکزی ایوان ہے تو اس کی کوئی لمبائی چڑھائی کا ہے کوئی پہمائش کوئی آئیڈیا نہیں ہے ادھر سے چلنا ہے یہ تو دربار ہے حضرت سید محمد اسحاق عرف میرا بادشاہ سرکار کا پاؤں جل گئے مکمل طور پر نیچے سے گرمی کی وجہ سے بہت تپیش ہے جی پانی ڈال کر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جگہ خاصی پرسکون ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اچھا یہ سامنے جو ہے اس کا سہن خاص ہے آپ جیسے ایوان بھی کہہ سکتے ہیں ہم میرا خیل ہے اندر شوٹ کر لیں تھوڑا سا اصل میں مساجد اور مزار ان کے احترام کی وجہ سے ایک تو تھوڑا سی جھجک ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ شوٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ہے جی اس کا سہن خاص آپ اسے ایوان بھی کہہ سکتے ہیں اچھا یہ میں نے بتایا اس کے مجبوری طور پر جو ہے وہ پانچ جو ہے وہ گمبت ہیں جن میں سے چھ گمبت ہیں ساری چھ گمبت ہیں اس کے چاریس طرف ہیں چاریس طرف ہیں ایک درمیان میں ہے اچھا عبداللہ ہمیں جو ہے نبو ان گمبتوں کے بارے میں ذرا بتائیں کہ مجموع طور پر کتنے گمبت ہیں اور کتنے مینار ہیں یہاں پر جسر اس مسجد کے پانچ گمبت ہیں پانچ آرچیز آپ نے سٹارٹنگ میں بھی دیکھے ہوں گی پانچ آرچیز بنی ہوئی ہیں دو اس طرف ہیں دو اس طرف ڈھومٹ بنی ہوئے ہیں ایک سینٹر میں جو مین ڈھومٹ ہے جو باقیوں کی نسبت تھوڑا بڑا گمبت ہے تو یہ پانچ گمبت ہیں اور یہ پانچ اس کی آرچیز بنی ہوئی ہیں یہاں پر یہ جو سارا ورگ دیکھنے ہی ہے فریسکو ورگ اوئل پینٹنگ بھی اورگانک کلر سے یہ سارا پینٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو صرف نیچر پینٹنگز ملیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ملیں گی دیواروں کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اللہ لکھا ہوئے محمد لکھا ہوئے اور اس کے اندر آیتر کرسی لکھی ہوئی ہے صحیح آیتر کرسی لکھی ہوئی ہے یہ جو آرچیز آپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں کل ہوا اللہ حواد لکھا ہوئی ہے یہاں پر بھی کل ہوا اللہ حواد لکھا ہوئی ہے اس آرچ میں بھی اس کے بعد بھی یہ چار آرچیز ہیں ان چار آرچیز کے اندر یہی لکھا ہوئی ہے جس طرح شاہی حمام ہم ابھی دیکھتے ہیں اوپر سامنے ضرور دے پاک لکھا ہوئے ہیں اوپر آیاللہم صلی اللہ محمد اچھا پین جو شاہی حمام ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں اندر اپنیل فگریز بھی بنی ہوئی ہیں پرین وغیرہ فریشتے بنی ہوئے تھے آرچ جو تھی اس کے رائعہ اور لیف سائیڈ لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی اندر فیسز کوئی ہمیں اندر نظر نہیں آئے گے کیونکہ مسجد اسلام کے اندر چہرے انسانوں کے یا جانبوں کے بنانا جائے ہیں اس لئے یہاں پر صرف آپ کو نیچر پینٹنگز ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلاورز وغیرہ بنی ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی فلاورز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ایشیا کے اندر پائے جاتے ہیں اچھا اچھا جی یہ جو نقاشی کی گئی ہے مینہ کاری کی گئی ہے جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ مسجد یہ فنکاروں کے لیے ایک مدرسے کا پتہ چرکتی ہے اس کے باہر جو ہے وہ ایک چوک ہے جس کا نام ہے رنگ مہل چوک اس لیے رنگ مہل چوک کہا جاتا ہے کہ انیس سو سنتالی سے پہلے فنو ثقافت کے حوالے سے بہت سی دکانیں یہاں موجود تھیں جن میں جو ہے نا وہ خطاتی کرنے والوں کی دکانیں تھی پینڈنگ کرنے والوں کی دکانیں تھی اور جو ہے وہ مطبع ایسی ایسا سادس وغیرہ بکتا تھا جن سے رنگ جو ہے وہ ابرتتے تھے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس علاقے کا نام جو ہے وہ رنگ مہل پڑ گیا اور اسے چوگ رنگ مہل کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مسجد وزیر خان کے ہاتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا اس کی تقمیل اور تعمیر کے بعد جو ہے وہ وزیر خان نے جو ہے وہ ایک وسیعت لکھی تھی جس کے تحت جو ہے وہ یہ مسجد وزیر خان نے جو ہے وہ اپنی اولاد کے حوالے کر دی تھی وہ اس کے متولی رہے اس کی اولاد میں سے جو ہے وہ آگے چل کر لیکن جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں بھی یہ مقلبیں بازی چلتی رہی گورنمنٹ اسے جو ہے وہ اپنانا چاہتی تھی لیکن نائنٹین ففٹی ون میں لاہور ہائی کورڈ نے مرزا افتخار علی کی حق میں پاس تا دیا تھا جس کے تحت جو ہے وہ یہ مسجد جو ہے وہ واپس جو ہے کر دی گئی تھی وزیر خان کے جو ہے وہ اولاد لیکن اس وقت یہ موقع آپ کے پاس ہے اور وہی اس کا جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے اس کا رینویشن کا جو ہے وہ کام جاری ہے لیکن جو اس کا مرکزی ایوان ہے یہ جو ہے وہ کچھ خستہ حالت میں ہے اتنا نہیں ہے وہ اچھا ایک اس کی خاص بات جو ہے وہ میں یہ بتاؤں تنظیم یہ ممبر جو ہے یہ لکڑی کا ممبر بنا ہوا ہے آپ اس کو شوٹ کر لیں میں ذرا ہٹکے کے نمازی جو ہے وہ تصویر تھوڑا سا ہی در آجیں تاکہ نماز پڑھنے والے ڈسٹرمب نہ ہوں یہ جو ممبر ہے یہ ویسے تو ہر مسجد کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ جب مسجد وزیر خان بنائی گئی تو اس میں ممبر نہیں بنایا گیا تھا تو یہ اپریل جو ہے وہ اٹھارہ سو نینانوے میرا خیال ہے اٹھارہ سو نینانوے کی بات ہے نا اپریل اٹھارہ سو نینانوے میں جو وائسرہ ہند تھا لارڈ کرزن اس کا نام تھا اس نے اس مسجد کا دورہ کیا تھا اور وہ جو اس کی نقاشی اور آیات کی جو بینہ کاری ہے جو خطاتی ہے اس سے وہ بہت متاثر ہوا تھا تو اس نے جو ہے وہ لاہور اپنا میو کالیج آف آرٹ لاہور سے ایک لکڑی کا ممبر بنا کر جو ہے وہ حدیتاً اس مسجد کو پیش کیا تھا ایسا ہی ہے یہ ممبر وہی ہے لارڈ کرزن نے جو بنا کر دیا تھا اور یہ اس وقت سے لے کر اب تک یہاں موجود ہے تو مطلب اس مسجد کو صرف مسلمانوں نے نہیں سرہا مسلمان تو ٹھیک ہے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں لیکن جو ہے وہ جو اگر مسلم جو ہے وہ اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں عبداللہ آپ کچھ بتا رہے تھے اور سر یہ یہ جو ممبر ہے جس طرح آپ نے بتایا ایٹین نائنٹی نائن میں لورڈ کرزن تھے وہ اس رہے انڈیا کے انہوں نے یہ مسجد کو یہاں پر اپنے اپنے اپیشل وزٹ پر آئے تھے خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے یہ مسجد کو گفت کیا تھا اور یہ جو ممبر ہے سر یہ اخروڑ کی لکڑی سے بنایا اور بڑی مہنگی لکڑی جی بلکل اخروڑ کی لکڑی سے بنا اور بڑی مہنگی لکڑی ہوتی ہے اچھا جیسے عبداللہ نے شروعا بتایا تھا کہ یہ مسجد جو ہے وہ تقریباً دبی ہوئی تھی نیچے تو یہ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی اس کو صحیح طور پر مطلب اس کی رینویشن نہیں کی جا سکی اس مسجد کی اور جو ہے وہ یہ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ یہ جو خطاتی کے نمونے ہیں یہ پھول بنے ہوئے ہیں عبداللہ نے بتایا کہ جی اسلام میں چونکہ شکلیں بنانا منع ہیں وہ حرام ہے اس لیے وہ شکلیں نہیں منای جاتی تو لہذا یہ پھول پتی ہیں اور آیتیں جو ہے وہ اس پر لکھی گئی ہیں عبداللہ کی اور ڈیٹیل اس مسجد کے حوالے سے یہی ہے اچھا یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب شیخ علم الدین انساری یا مطلب وزیر خان نے جب اس مسجد کا احاطہ کینچا تھا تو یہ جو آپ کو ایک محراب نظر آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ مزار ہے حضرت میرہ بادشاہ کا مزار ہے اور یہ مزار جو ہے وہ درمیان میں آ گیا تھا پھر جو ہے وہ مزار کو جو قبر ہے وہ زیر زمین کر دی گئی اور ان کا کہنام ہے جی حضرت عساق حضرت عساق گازرونی حضرت عساق گازرونی یہ ان کا مزار ہے اور عرفہ امین نے جو ہے وہ حضرت میرہ بادشاہ کہا جاتا ہے تیخانے میں جو ہے وہ ان کا مزار مزار اقتص ہے اور جو ہے وہ آٹھ سنوییں نیچے اتر کے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اچھا کھلا کمرہ ہے جس میں قبر ہے اور اوپر جو ہے وہ تعویز بھی بنائے گئے ہیں تعویز ہے اوپر عبداللہ اس کے یہ ذرا دیکھتے ہیں تعویز کا اچھا جی یہ حضرت محمد عساق گازرونی کا مزار اکدس تعویز بنائے ہوا ہے کیونکہ جب احاتہ بنائے گئے تھا تو آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ سہن میں آگئی تھی تو قبر مبارک کو پھر زیر زمین کر دیا گیا اور اس مسجد کی جو بنیاد ہے یعنی سہن جو ہے وہ قبر مبارک کے اوپر وہ تعمیر کیا گیا اس کا نیچے جانے یہ مہراب بنائی ہوئی بارہ دری یہ نیچے جانے کا جہنے وہ سیڑھی ہیں آٹھ سیڑھی ہیں میرے خیال ہیں اور یہ جناب سیڑھی ہیں حضرت بیرہ بادشاہ کے مزار میں جانے کے لئے کسیٰ علیہ TO ہر چھوڑییں اور سجد نیچے جانے کے لئے حضرت محمد حسان غاز رونی کے لئے اخدس اور یہ ہے وہ پروفیام میں میرا بادشاہ جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے عام قبروں سے لمبی قبر ہے سرکار کی اور یہ تاویز مرض تجلیات سید الواسلین تطوی دورا حضرت محمد ساتھ گازرونی حسینی سید ہیں جی حضرت میرا بادشاہ آپ کا لقب ہے اس مسجد کے چار مینار ہیں یہ دو مینار آپ کو نظر آرہے ہوں گے درمیان میں چونکہ کرمی کی وجہ سے شامیانہ لگایا ہوئے ہیں دو مینار اس کے نیچے چھپکے ہوئے ہیں لیکن ہم خوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ادھر سے جاہے وہ مینار جاہے وہ دکھائیں یہ جی اس کا تیسرا مینار اور یہ ہے جی چوتھا مینار چار مینار اور چھے گمبت ایک گمبت جو ہے وہ اس کے اس کی ڈوڑی پر بنا ہوا ہے اور پانچ گمبت جو ہے وہ اس کے سین خاص یا ایوان میں جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ایوان میں ایک فانوس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے آج بھی خوبصورت ہے اگر مطلب میں ایک موقع جو ہے وہ اس پہ ترجی توجہ دی ایک خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ ملندو بالا دروالا اس کا ملندو بالا مسجد وزیر خان کے ذکر جو ہے وہ مورا کے بغیرہ زورہ ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ مورا کون ہے اور اس کا مسجد وزیر خان سے کیا تعلق ہے مورا ایک تواف تھی عمرہ سر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ایک خوبصورت اور نازک سی لڑکی جو اس وقت کے نوجوان رنجیت سنگھ کو بھاگئی تھی یہی رنجیت سنگھ آگے چل کر پنجاب کا سکھ بادشاہ بنا یا سکھ راجہ بنا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام سے اٹھارہ سو ایک سے اٹھارہ سو انتالیس تک جو ہے وہ اس نے لاہور اور اس کے قروب جوار پر حکومت کی کہتے ہیں کہ جب یہ اکیس سال کا تھا تو ایک مجرہ ہوا عمرہ سر کے نزدیک جہاں مورا جو ہے وہ ناچنے کے لیے آئی تھی اور وہیں جو ہے وہ اسے پسند آگئی اور اس کے بعد یہ ایک مکنپور نام کا گاؤں تھا جہاں رنجیت سنگھ جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا اور جو ہے وہ جب یہ مورا اس سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی تو درمیان میں ایک نہر پڑتی تھی جس کا نام تھا ہنسلی باری نہر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جب یہ ملنے کے لیے آئی تو رنجیت سنگھ نے اسے کہا کہ مجھے جو ہے وہ رقص کر کے دکھاؤ تو اس نے کہا کہ میں ناچ نہیں سکتی دو مختلف روایتیں ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ جب میں نہر عبور کر رہی تھی تو اس کا پانی اتنا یخ تھا کہ میرے پاؤں جو ہے وہ سن ہو گئے اور اس کی وجہ سے میں تمہیں اپنا رقص جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتی اور دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہر میں اس کی جو جوتا تھا وہ بہ گیا تھا یعنی ایک پاؤں کا جوتا جو ہے وہ نہر میں بہ گیا تھا لہٰذا رنجیت سنگھ جو ہے وہ اس کا اتنا دیوانہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے جو حکومت کے کارندے تھے انہیں حکم دیا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس نہر پر ایک پل تعمیر کیا جائے کہا جاتا ہے کہ اس پل کی تعمیر کا کام صبح شروع ہوا اور شام تک وہ پل تعمیر ہو چکا تھا آج بھی لاہور سے امرسر جانے والی سڑک کے سیدھے ہاتھ کو آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ نہر بھی موجود ہے اور اس پر وہ پل بھی موجود ہے جسے کنجریدہ پل کہہ کر جو ہے وہ خاتب کیا جاتا ہے جب رنجیت سنگھ جو ہے وہ مہاراجہ بن گیا تو مورا جو ہے وہ امرسر کے گاؤں سے اٹھ کر یہاں بادشاہی محلے میں جسے جو ہے وہ جو ہے وہ لاہور کا جو ہے وہ شاہی محلہ کہا جاتا ہے ایک اور بھی نام اس کے لیے جاتا ہے یہاں آکار آباد ہو گئی اور اس نے جسم فروشی شروع کر دی دوبارہ ملاقات ہوئی مہاراجہ رنجیت سنگھ سے اور اس نے جو ہے وہ مورا سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ مورا جو ہے وہ اپنے جسم بیشتی تھی اس لیے اس مورا سے رنجیت سنگھ شادی نہیں کر سکا کہتے ہیں کہ جو رنجیت سنگھ کی حکومت تھی یہ خالصہ حکومت کہلاتی تھی اور اقالی دل جو ہے وہ اس کی سربراہی کرتا تھا تو اقالی دل نے باقاعدہ جو ہے وہ رنجیت سنگھ کو ایک مسلمان عورت سے عشق کرنے کے الزام میں کڑوں کے سزا سنائی وہ اس لیے سنائی گئی کہ رنجیت سنگھ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم مورا سے جو ہے وہ عشق کرتے ہو تو اس نے کہا جی میں مورا سے عشق کرتا ہوں اور اس جرم میں اسے کڑوں کے سزا دی گئی لیکن ایک کڑال مار کر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ راجہ تھا بہرحل اسی مورا کے ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ تاریخی حقیقت ہے اس میں کوئی افسانہ نہیں کوئی کہانی نہیں تاریخ لاہور میں یہ واقعہ آج بھی موجود ہے لکھا ہوا ہے کہ اسی مسجد وزیر خان کے ایک مینار پر مورا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کچھ وقت گزارا ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کچھ وقت گزارا اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مورا کے ساتھ سوہاگ رات جو ہے وہ اپنا مسجد وزیر خان کے ایک مینار پر گزاری مورا چونکہ مسلمان تھی لہذا اس نے یہ سب کچھ کرتو لیا لیکن اس کے دل میں نظامت تھی شرمندگی تھی اور چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اس لیے اس نے اپنے اس گناہ کا کفرہ ادا کرنے کے لیے اسی دہور شہر میں ایک اور مسجد بنائی وہ اس مسجد کا نام ہے مورا مسجد شروع شروع میں اس کا نام کنجریدی مسجد تھا اور لوگ وہاں نماز پڑھنے نہیں جایا کرتے تھے لیکن پھر اس کو مسجد توائف بھی کہا گیا پھر مائی مورا بھی مسجد کہا گیا اور آج کل اس کا نام جو ہے وہ مورا مسجد ہے مائی مورا مہاراجہ رنجید سنگھ کا واقعی عشق تھی جس سے شادی نہیں ہوئی کبھی شادی نہیں ہوئی مہاراجہ رنجید سنگھ کی لیکن وہ اس کی مہارانی کہلاتی تھی اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور اس کے نام سے جو ناب طول کے جو اوزان ہیں یعنی سیر گز اور باٹ جو ہے وہ مورا کے نام سے منصوب تھے تو یہ مسجد وزیر خان کا جو مینار ہے یہ ذرا مینار دکھائیے گا جی یہ مسجد وزیر خان کا جو مینار ہے ان میں سے کسی ایک مینار پر جو ہے وہ مورا اور مہاراجہ رنجید سنگھ کی محبت کی داستان یا سوہاگرات کی داستان جو ہے وہ رقم ہے اور اسی جو ہے وہ گناہ کے کفارے کے طور پر جو ہے وہ مورا نے اپنے نام سے ایک مسجد تعمیر خواہ جس کے تین گمبت ہیں اور دو مینار ہیں وہ مسجد آج بھی آباد ہے اور وہاں اب نماز پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی